آج ابن مبارک کی پانچ تاریت ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 21 سے حوالے سے درست قرآن کا عنوان ہے اگر تم قبیرہ سے بچو اللہ رب العالمین نے اس عادی کریمہ کے اندر فرمایا کہ اگر تم ان قبائر سے بچو جس سے تمہیں روکا جاتا ہے انسج تلیمو قبائر ماتن حون علم اگر ان قبائر سے تم بچو ان قبیرہ گناہوں سے تم بچو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے نُقَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو ہم تمہارے دوسرے گناہوں کو مٹا دیں گے مات کر دیں گے وَنُدَثِلْكُمْ مُدَثَلًا كَرِيمًا اور تمہیں ہم پاکیزہ داخل ہونے کی جگہ داخل کریں گے یعنی جلنک جہاں تمہیں داخل کریں گے یہ اللہ رب العلمین نے اپنے بندوں سے صاف وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ کے بندے قبیرہ گناہوں سے بچیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا یہی مفہوم اسی مفہوم کی آیتِ کریمہ سورہ نظم کی آیت نمبر بتیس میں لی وہاں اللہ میں فرمایا اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مدلا دے وہ ان لوگوں کو لوگ ہیں اللہ دین اجتنیبون القبائرہ اللہ دین اجتنیبون قبائرہ یہ وہ لوگ ہیں جو قبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں وہ الفواحشہ اور فواحش سے بچتے ہیں اللہ اللمم سوائے اللمم کے اللمم کہتے ہیں اللمم کے معنی ہے تھوڑے کے چھوٹے کے یعنی تھوڑے گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے یا کبھی کبھی گناہوں سے ہو جاتے ہیں تو اللہ اللہ اسے لوگوں کو معاف کر دے گا انہ رب کا واضع مقفرت بے شک آپ پر رکھ بہت وفی مقفرت والا ہے تو ان دونوں آیتوں کے لئے اللہ رب العالمین نے قبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہوں کے معافی کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے اور قبیرہ گناہوں میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں قبیرہ گناہ کے بارے میں علماء نے کئی تعریفیں کی اس کی طرح تعریف میں کاسی اختلاف ہیں اور اسی طرح سے قبیرہ گناہوں کے لئے درجات جیسے عبد الرحمن بن ناصر السعادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تفسیر السعادی کے اندر قبیرہ گناہ سے تاریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سب سے جاملے تاریف ہیں قبیرہ گناہ کی کہتے ہیں وہ گناہ جو دنیا میں حد کا بودی ہو یعنی جسے گناہ پر اللہ رب العالمین دنیا کے اللہ کوئی حد ناکر کیا ہو جیسے جیسے جو نہیں کرے تو ہاتھ کاتا جائے شادی شجا ہو کر جناہ کرے تو رجل کیا جائے جیر شادی شجا ہو کر جناہ کرے تو پوڑے لگائے جائیں یہ حد ہے یہ غدود ہے تو ایسے گناہ جن پر حد ناکر کیا گیا ہے ایسے گناہ بھی تبیرہ کے زمنے میں آتے اسی طرح سے ایسے گناہ جن پر آخرت میں سخت وعید سنائی گئی کہ اگر ایسا کرو گے تو جہنم کی آگ میں جلائے جائے گا ایسا کرو گے تو جہنم میں سخت آزاب ہوگا جیسے بہت سارے گناہ اپ اللہ رب العالمی نے جن کی وعید سنائی دھوڑ کھلنے والوں کو تو کھانے والوں کو شراب پینے والوں کو اس طرح سے یہ تبیرہ گناہ کے زمنے میں آتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کے کرنے والے ایمان کی نفی کی گناہ کے کرنے پر لانت کی گئی ہو یا اللہ کی رسول کی پرشتوں کی موینوں کی لانت ہو تو ایسے گناہ بھی تبیرہ گناہ سے زمنے گاتے ہیں جن گناہ پر لانت کی گئی یا ایسی طرح سے جن گناہ پر سخت خودتے کا اظہار کیا گیا ہو جیسے بعض گناہ کے تعلق سے پہ گیا کہ اللہ قیابت ان کی طرف نظر احمد سے دیکھے گا نہیں ان سے بات نہیں کرے گا انہیں پاک نہیں کرے گا سخت غصے کا اظہار کیا گیا ہے تو یہ سارے گناہ قدیرہ کے زمرے میں آتے ہیں یعنی ایسے گناہ جن پر حد ناصر کیا گیا ہو جو حد کے موضی ہو یا ایسے گناہ جن پر آخرت میں سخت معی سنائی گئی ہو ایسے گناہ جن کے ایمان کی نفی ہو جاتی ہو ایسے گناہ جن کے کرنے والے پر لانت کی گئی ہو یہ سارے سمیرہ گناہ سے دنہوں باتیں ہیں کہتے ہیں سخت جامعے کوئی بچی نہیں اس طرح اور بہت سارے 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 جو وقت کا تقاظہ نہیں کہ سارے چیزوں کو بیان کیا جائیں اسی طرح سے یہ بھی کانگیا ہے کہ گناہ موقع اور محل کے حساب سے سخت ہو جاتے ہیں ایک گناہ اگر ایک آدمی کہیں اور کرے تو وہ بھی گناہ ہوتا ہے سبیرہ ہوتا ہے لیکن وہی گناہ آدمی جاتا کہ حرم بکھرے خانے کعبہ کے پاس کرے خود انہیں حرم کرنے سرے تو اس کا گناہ اور سخت ہو جاتا ہے تو اس طرح سے موقع اور محل انسان سے بھی گناہ کی سخت اور اس کی شدت بڑھ جاتی ہو یا ایک گناہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے ہو تو بھی اس کی سخت بڑھ جاتی جیسے زینہ کرنا خود ایک سبیرہ گناہ اب غیر شدت انسان اگر زینہ کرے تو بھی سبیرہ ہے اگر شدت ہو کر کوئی زینہ کرے تو اور زینہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بہار آدمی اگر زینہ کرے تو دوسری عورت کے بجائے پڑوٹی کی بیوی سے زینہ کرے تو اس کی سخت اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے اگر اپنی محرمات سے یعنی ماں بہن بیٹی جو محرمات میں آتی ہیں ان سے زینہ کرے تو اس کی سخت اور زینہ بڑھ جاتی ہے تو ایک ہی گناہ ہے وہ صرف خود ایبا فرمایا اللہ اکبر تباہر کیا میں تمہیں اکبر تباہر کے بارے نہ بتلاو یعنی وہ گناہ جو سبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے گناہ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ سلو وآل 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 والدین اللہ کے ساتھ شرط کرنا اور والدین کی ناف فرمانی کرنا اور پھر آپ ساتھ لانکر بیسے لیے تھی آپ نے ساتھ چھوڑ گیا اور کہا اللہ وآل 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 سنو جھوٹی گواہی دینا جھوٹی بات کہنا جھوٹی بات کہنا آپ نے اس کو اکبر وآل بڑے درجے کے گناہ تو اس طرح سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں یہ کچھ بات یں کبیرہ سمار کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ ساتھ نہیں بلکہ ستر کچھ لوگوں نے کہ ستر نہیں بلکہ ستر اس طرح اس طرح ان کی جنتی کے بارے میں بھی علماء جدیب نے اقلاق پائے جاتا ہے اس لئے در کچھ علماء نے کتابیں بھی لکھی کچھ علماء نے کتاب سبائر کے نام سبیرہ گناہوں کی سیرس ان کی ترتیب مطلع نے کتاب لکھ جیسے معنی کتاب سبائر بہت مظہور اور اس طرح سے حجر رحم اللہ نے کتاب لکھی ہے اس طرح سے علماء نے کتاب لکھی غرضی تھی کہنے کے مطلب یہ ہے جو بھی اس زمرے میں آتے ہوں قبیرہ گناہ زمرے میں آتے ہوں ان سے آدمی کو بچنا چاہیے اور آدمی سبیرہ گناہ سے بچتا رہے تو اللہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ انہوں سبیرہ گناہ کو معاف کر دیگا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ پانچوں نماز ہیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ایک رمضان سے دوسرے زمدان تک اپنے دلوی سماغ گناہ کو مٹا دیتے ہیں مل سلی بطل کبائر جب تک کبائر سے بچا جائے ہماری نیکی ہمارے برائیوں کو مٹا دیتے ہیں بچے اور جو فرائض ہیں ان کا چھوڑنا بزاتے خود کبیرہ گناہ ہے جیسے فرد نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ فرد روزے چھوڑنا کبیرہ گناہ فرد دکات نادہ کبیرہ گناہ ہے تو اس طرح فرائض گناہ سے بچنے کی تو حضرت فرمائے اسی طرح سوالما نے یہ نہیں کہ اگر آدمی صغیرہ گناہ بھی گناہ بچ کرتا ہے اسرار کرتا ہے تو وہ بھی تبیرہ دنیا آجاتا ہے اس لیے کوئی چھوٹے گناہ بھی چھوٹا مچھر کے بار بار نہیں کرنا چاہیے ایک مومن سب کو گناہ سے پار کرنے کی حضرت فرمائے آمین تقبل رب العالمين